اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سارا زاکر ہے میں ایک پیملی فیزیشن ہوں میں نے ڈاو یونیورسٹی سے ام بی بی ایس کیا ہے اور اس کے بعد میں نے پیملی میڈیسن میں ام سی پی ایس کیا ہے میں تقریباً ساڑھے پانچ سال سے پرائیم بی کیر کے شعبے میں کام کر رہی ہوں اس وقت میں سن گورنمنٹ میں از ای ویمن میڈیکل آفیسر کام کر رہی ہوں اس کے علاوہ میرا ای ای ایم فیملی کلینک کے نام سے کلینک ہے جس میں میں مختلف طرح کی پیشنٹس دیکھتی ہوں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے اپر اسپائیری پریکٹ انفیکشن یہ وہ بیماری ہے جس کا سب سے زیادہ فیملی فیزیشن کو واسطہ پڑتا ہے اور آج کل جو ہے وہ چونکہ پولیوشن بہت زیادہ ہے سردیوں کا موسم بھی ہے گندگی بہت زیادہ ہے تو انفیکشنز ویسے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے کلینکس میں اپر اسپائیری پریکٹ انفیکشن کے پیشنٹس آ رہے ہیں اپر اسپائیری پریکٹ انفیکشن کیا ہے یہ گلے اور ناک کے انفیکشن کو کہتے ہیں اور اس کی علامات تو سبھی کو معلوم ہیں جیسے کہ بخار کا ہونا نزلہ اور زکام کا ہونا خانسی کا ہونا گلے میں درد ہونا اس کے علاوہ جسم میں درد کمزوری کا ہونا غدود کا بڑھ جانا یہ سب حلق اور ناک کے انفیکشنز میں ہوتا ہے اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ اس طرح کا انفیکشن ہو تو اس میں دو چیزوں کا پتہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ کہیں یہ سینے کا انفیکشن تو نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی کیا ہے اگر آپ کا سانس تیزی سے چل رہا ہے اور آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے یا اگر بچہ ہے تو اس کی پسلی چل رہی ہے یا سینے سے آوازیں آ رہی ہیں تو یہ موسٹ پروبیبلی لوور اسپیریٹری پریکٹ انفیکشن ہے اور اس میں ڈاکٹر کو فوری طور پر لازمی دکھانا ضروری ہے تاکہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے سینے کا موائنہ کریں اور ہو سکتا ہے چیز ٹیکسٹرے کی بھی ضرورت پڑے اور اگر یہ سب علامات نہیں ہیں اور یہ واقعی میں اپر اسپیریٹری پریکٹ انفیکشن ہے تو اس کا علاج کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ بیکٹیریل ہے وائرل ہے یا الرجک ہے کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی گلہ خراب ہو یا نزلہ زکام ہو تو اپنی طرف سے ہم علاج شروع کر دیتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے ڈاکٹر کو دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اس کی کیا ہے اگر آپ کو گلے کا انفیکشن ہے یا نزلہ زکام ہے تو اور آپ کو خدرناک علامات نہیں ہیں تو یہ موسٹ پروبیبلی وائرل انفیکشن ہے اور اس کا علاج گھریلو ٹوٹکوں کی مدد سے ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پینیڈال انٹی الرجک یا نیزل سپری جو کہ نیزل ڈی گنجسٹنٹ سپری ہوتا ہے اس سے ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو کچھ ایسی علامات ہیں جیسے کہ گلے کے غدود بڑے ہوئے ہیں یا بخار بہت زیادہ شدید ہے جسم میں درد بہت زیادہ شدید ہے گلہ خراب ہے لیکن خانسی اور نزلہ نہیں ہے تو موسٹ پروبیبلی آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے اور اس میں پھر انٹی بائیٹک ضروری ہے انٹی بائیٹک کبھی بھی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر خود سے نہ لیں اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں جب ہم اپنی طرف سے انٹی بائیٹک لیتے ہیں تو اس میں ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں جیسے کہ کچھ پیشنٹس ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہیوی انٹی بائیٹک لے لیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کچھ پیشنٹس جو ہے وہ کم دیوریشن کے لیے انٹی بائیٹک لیتے ہیں اور کچھ پیشنٹ ایسی انٹی بائیٹک لیتے ہیں جو فائدہ نہیں دیتی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انٹی بائیٹک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے جو کہ ہمارے سوسائیٹی میں ویسے ہی بہت زیادہ پیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور معمولی بیماریوں میں بھی انٹی بائیٹک کام نہیں کر رہی ہے اچھا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لازمان ڈاکٹر کو دکھا کر جو انٹی بائیٹک ڈاکٹر پرسکرائب کریں وہ ہی لیں اور اسی ڈیوریشن کے لیے لیں جس کے لیے ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کریں اپر ایسپائیری ٹریکٹ انفیکشنز میں کچھ گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کارامت ثابت ہوتے ہیں ایک تو آپ زیادہ سے زیادہ آرام کریں جتنا آرام کریں گے اتنی جلدی انفیکشن آپ کا بہتر ہوگا اس کے علاوہ فلوئیڈز لیں زیادہ سے زیادہ جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور گرم چیزیں زیادہ استعمال کریں جیسے قہوہ جوشاندہ سوپ وغیرہ یہ چیزیں استعمال کریں نیم گرم پانی میں نمک دال کر اس کے غرارے کریں گرم پانی کی بھاپ لیں بچوں کو بھاپ دینے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں جلنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اگر یہ گھرے لو ٹوٹ کے استعمال کیے جائیں تو انفیکشن جو ہے وہ اس میں بہت کارامت ثابت ہو سکتے ہیں چونکہ یہ انفیکشن ایسا ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو بہت تیزی سے لگ جاتا ہے اور یہ خانسی اور چھیکنے کی وجہ سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ کچھ ایٹیکٹس کو فالو کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ جب بھی ضرور پہن کے جائیں تاکہ ڈاکٹر کو یا کسی اور پیشنٹ کو جو ہے وہ آپ سے یہ انفیکشن نہ لگے دوسرا جب بھی آپ چھینکیں یا کھانسی کریں تو یا تو ٹیشو پیپر کا استعمال کریں یا اپنے بازو پر کریں تو یہ کف ایٹیکٹس ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے آگاہی اسی لئے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان بیماریوں کی پیچیدگیوں سے ہم بچ سکیں اور بروقت علاج سے جو ہے ہماری صحت جو ہے وہ بہتر ہو سکے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا پرسپائیریٹری پریکٹ انفیکشن ہے یا کوئی اور بیماری ہے جو کہ پرائیمری کیر کی ڈومین میں آتی ہے تو آپ مجھ سے مرہم کے ثروع رابطہ کر سکتے ہیں مرہم پہ میں آن لائن کنسلٹیشن بھی دیتی ہوں اس کے علاوہ آپ ای ای ایم پیملی کلینک کا پوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی مجھے دکھا سکتے ہیں شکریہ مجھے دکھا سکتے ہیں شکریہ